جس طرح انسانوں کے ہاتھ انسان قتل ہو جاتے ہیں اسی طرح جنات بھی انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا ابو تفیل ورحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام سے پہلے وادی عزید ہوا میں ایک جنیہ یعنی جن عورت رہا کرتی تھی اس کا ایک ہی بیٹا تھا بڑا نیک تھا پارسہ تھا اور ماں اس سے بہت محبت کرتی تھی وہ جن عورت اپنے جن بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی ماں نے اس کی شادی کر دی اور شادی کے سات دن بعد اس نیک جن بیٹے نے اپنی ماں سے گزارش کی کہ امی جان میں دن کے وقت خانہ کعبہ کا تواف کرنا چاہتا ہوں ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے نادان لوگوں کا خوف ہے تم پر کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہیں تقلیف پہنچائے بیٹے نے کہا کہ امی جان مجھے خیر کی امید ہے بارال یہ ماں سے اجازت لے کر دن کے وقت صاحب کی صورت میں خانہ کعبہ کا تواف کرنے چلا گیا اس صاحب جن نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر پورے کیے اور مقام ابراہیم پر آ کر دو رکھت نفل بھی عدا کیے جب یہ اپنے ان افعال سے فارغ ہو گیا ان کاموں سے فارغ ہو گیا تو قبیلہ بنو ساہم کے ایک نادان نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کو قتل کر لیا اللہ اور پر اس کو قتل کرنا تھا تو مکہ میں گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے جنگ چھڑ گئی اور خوب آندھی چلی خوب آندھی چلی مکہ میں اور ہر طرف گرت و غبار اُبنے لگا حضرت سیدنا ابو تفیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جنگ کا ماحول ہوتا ہے یہ اس وقت جنگ کا ماحول ہوتا ہے کہ جب کسی شان و شوکت والے جن کا قتل ہو گیا جب صبح ہوئی تو قبیلہ بنو ساہم کے کئی نوجوان اپنے بستروں پر مرے ہوئے پائے گئے تو جننات کو گویا کہ اپنے اس نیک جن کے قتل پر ایسا شدید غصہ آیا کہ پوری کی پوری جننات کی فوج نے حملہ کر دیا اور حملہ کرنے کے بعد جس قبیلے کے شخص نے اس نیک جن کو قتل کیا تھا اور سام سمجھ کے قتل کیا تھا اس قبیلے کے کئی نوجوانوں کو انہوں نے رات و رات قتل کر دیا اور یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح ہمارے ہاں اللہ مجھے آپ کو محفظ رکھے قتل ہو جاتے ہیں کسی ہتیار کے ذریعے کسی دھار دھار آلے کے ذریعے چھوڑی چاکو کے ذریعے یا کسی ہتیار اس لحے کے ذریعے قتل کیے جاتے ہیں قتل لوگ ہو جاتے ہیں تو جننات کا قتل اس طرح نہیں ہوتا جننات کا قتل ہوتا ہے ان کے اپنے ہتیار ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تیر تلوار وغیرہ جو بھی ان کے ہتیار ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے وہ وار کرتے ہیں بندے ہلاک ہوتے ہیں لیکن وہ کیسے ہلاک ہوئے وہ ہتیار کا زخم وہ گھاؤ وہ نظر نہیں آتا اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا جو آلِ خزرچ کے سردار تھے یہ آلِ خزرچ قبیلے ہوا کرتے تھے عرب میں تو اس کے سردار ہوا کرتے تھے قبائل کے تو ان میں سے ایک قبیلہ تھا آلِ خزرچ اس کے سردار تھے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی جنات نے قتل گیا اور جنات نے قتل کرنے کے بعد باقاعدہ ان کی آواز سنی گئی کہ ہم نے آلِ خزرچ کے سردار عبادہ بن سامت کو قتل کیا اور ہم نے تیر ان کے دل پر وار کیا تیر کے ذریعے اور ہمارا نشانہ خطا نہیں جاتا یعنی انہوں نے تیر کے ذریعے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا لیکن نہ وہ تیر نظر آیا اور نہ ہی اس کا گھاو نظر آیا بہرحل آپ کا انتقال ہو گیا آپ جام شہدت نوش فرما گئے جنات انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں اور انسان جنات کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں بعض اوقات اپنی ہی غفلت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور اس سے مجھے آپ کو سب کو بچنا چاہئے یہ سیریز بنانے کا مقصد ہے آپ کو کوئی دلچسپ کہانیاں سنانا نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں جنات سے متعلق جو غلط فیمیاں رائز ہیں ہمارے معاشرے میں ان کی بھی اصلاح کرنے کا ارادہ ہے جنات انسان کو قتل کر دیتے ہیں لیکن بلا وجہ بھی قتل نہیں کرتے ہیں بعض اوقات بلا وجہ بھی قتل کر دیتے ہیں لیکن اگر جنات کے ساتھ دشمنی مول لی جائے تو جنات پھر تکلیف پہنچاتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں تو جو کوئی جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جنات کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جنات اگر اس کے قید سے چھوڑ جاتے ہیں یا اس کے کام میں کچھ غفلت برتی جاتی ہے یعنی جو عملیات پڑے جاتے ہیں عورات پڑے جاتے ہیں اس میں اگر کہیں اس سے غفلت ہو گئی ہے کمی ہو گئی ہے یا جو اس کے طریقے کارے ہیں وہاں کہیں بھول چک ہو گئی ہے تو جن پلٹ کر حملہ کر دیتے ہیں یا تو قتل کر دیتے ہیں یا اس کے گھر میں سے کسی کو تکلیف پہ جاتے ہیں یا کسی بچے کو پکڑ کر اس کو مار دیتے ہیں بہت زائر کوئی بیماری نظر آتی ہے بہت زائر بچہ گر جاتا ہے لیکن وہ جنات کی شرارت ہوتی ہے اور وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جن کچھ کابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کابو کرنے میں ان سے ہوئی غفلت اور اس کے نتیجے میں وہ جنات پلٹ کر اس پر حملہ کرتے ہیں اور نتیجہ تن وہ بندہ یا اس کے گھر میں سے کوئی فرد اپنی جان سے ہاتھ دو گیٹھتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ پاکستان کے شہر کرانچی میں ہوا اور وہاں فیضان مدینہ ہے دعوت اسلامی کا گلوبل سینٹر ہے عالمی مدنی مرکز ہے وہاں ایک خط آتا ہے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس مکتوبہ تو تعویزات اتاریہ تو یہاں تعویزات بھی دیے جاتے ہیں کاٹ بھی کی جاتی ہے آن لائن استخارہ بھی کیا جاتا ہے تو یہاں ایک خاتون نے بذریہ خط رابطہ کیا اور بتایا کہ میرا بیٹا بڑا نیک تھا نمازی تھا اور خوب آراد و عظائف وغیرہ پڑھتا تھا نوافل پڑھا کرتا تھا لیکن اچانک جو ہے اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے صبحوں کے وقت دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو چادر سے پھندہ لائے کر خود کو حلا کر لیا خود کوشی کر لی بظاہر یہ دیکھتا تھا عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کے مرنے کے کچھ دن بعد یہ خط لکھنے والی ان کی ماں تھی یہ بظاہر خود کوشی والے فرد کی یہ ماں تھی ماں نے کہا کہ کچھ دن گزرے تھے کہ ہمارا بیٹا کبھی چرپائی پر بیٹا وہ نظر آتا ہے کبھی کہیں نظر آتا ہے کبھی کہیں نظر آتا ہے گھر میں جگہ جگہ نظر آتا ہے یہ کیا ہے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا اور بیٹا بظاہر نیک تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو جب یہ مسئلہ مجلس مکتوبات اتاوی ذاتہ تاریہ کے پاس آیا تو امیر علیہ السنت جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں حضرت مولانا محمد علیہ ستر قادری رضوی دامد برکاتوں لالیا آپ کی جناب میں جب یہ خط پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ان کا بیٹا نہیں ہے یہ جن ہے اور ان کا جو بیٹا تھا وہ عملیات وغیرہ کر رہا تھا جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں اس سے ہو گئی بھول اور بھول ہونے کے نتیجے میں جنات نے اس کو قتل کر دیا اور اب گھر والوں کو بے کوف بنانے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے یا گمراہ کرنے کے لیے اس بیٹی کی شکل میں ان کو نظر آ رہا ہے جس سے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا بیٹا واپس آ گیا یا ہمارا بیٹا زندہ ہے یا ہمارا بیٹا یہی ہے گیا نہیں ہے تو یہ تھا ایک کراچی کا سچا واقعہ جو ایک شخص کے ساتھ ہوا جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور نتیجہ تلن جن نے اس کو قتل کر دیا تو اس طرح کے واقعات رونما ہوا کرتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ہو سکتا مستقبل میں بھی ہوتے رہیں تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ جن قتل کرتے ہیں اور جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح کے عملیات وغیرہ نہیں کرنے چاہیے کہ جن کو قابو کیا جائے جن کو قابو کر کے آپ کیا کریں گے تو جن کو قابو کرنے میں سراسر خطرہ ہی ہے علامہ ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جن کو قابو کرنے یا جن سے دوستی کرنے کم سے کم نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے اس کو تکبر آ جاتا ہے اور تکبر والے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھیکانہ نہیں تو تکبر کرنے والوں کا ٹھیکانہ جہنم ہے اور یہ خامقہ جن سے دوستی کرنے کی کوشش میں جہنم قائدن مننے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو اس طرح کے کام سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس طرح کے جو کرتب وغیرہ ہوتے ہیں جن کو قابو کر لو عملیات پڑھ لو قبرستان جا کر پڑھ لو یا کہیں جا کر ویرانہ میں پڑھ لو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے نہ یہ خود کے لیے محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی گھر والوں کے لیے محفوظ ہوتے ہیں عمومن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ محفوظ ہو گئے آپ بچ گئے شیطان کے عملے سے جن کے عملے سے تو آپ کی گھر میں سے کسی کو پکڑ لیا جائے گا تو یہ بہت خطرناک اور رسکی کام ہے تو اس سے بچنا چاہیے اس طرح کے کسی کام میں نہیں پڑھنا چاہیے اور واقعی قابو کرنا ہے تو خود کو قابو کریں گناہوں سے بچیں نیکیوں پر عمل کریں اور نیک کام کریں نمازوں کی پابندی کریں خود کو قابو کریں نوافل کی پابندی کریں اشار چاش پڑھیں تحجد پڑھیں ایسے قابو کریں جن کو قابو کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ سرہ سر نقصان ہے خسران ہے اور خود کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی یہ ایک بڑا غیر محفوظ طریقہ ہے اور اس طرح کے کام میں نہیں پڑھنا چاہیے بچنا چاہیے میں تو مشورد ہوں گا اگر کسی پر جن آئے ہوئے تو وہاں بھی نہیں جانا چاہیے جو اس کے مائر ہیں وہ کام کریں وہ جا کر دیکھیں تو ہم بھی نہیں جاتے جب کسی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی تو ہم تھوڑی جاتے ہیں جا کر ڈاکٹر کی طرح اس پر کام کرنا شروع کرتے تھے تو ہم ڈاکٹر ہی کو لے کر جاتے ہیں اگر وہ مریض وہاں نہیں جا سکتا ڈاکٹر کے پاس تو تو اسی طرح اگر کس پر جن آ جاتا ہے یا جن کے اثرات کہیں ظاہر ہوتے ہیں تو ہمیں جا کر اس پر ڈم کرنے کی یا ہمیں جا کر اسے باتچیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل نہیں جانا چاہیے بلکہ جو اسے کام کے ماہر ہیں اسے تعویزاتِ اتتاریہ میں نے کہا ہمارا شعبہ ہے تو اس شعبہ کے اسلامی بھائی کو بیجنا چاہیے اور وہ جا کر جو بھی ان کو سکھایا گیا ہے اس حساب سے وہ کام کریں گے تو اس سے بہرحال یعنی جنات سے باتچیت کرنا جنات سے مقابلہ کرنا جنات کو قابل کرنا اس طرح کے جو کام ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ جنات پلٹ کر وار کر سکتے ہیں وار کر دیتے ہیں وار کرتے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جن کے وار کا شکار ہو جائے یا آپ کے گھر میں سے کوئی شکار ہو جائے تو اس طرح کے کسی بھی کام میں خود کو نہیں ڈالے بلکہ اگر کر نہیں ہے تو نیک کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں نماز پڑھتے ہیں تو نوافل میں کوشش کریں نوافل اور نماز دونوں پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کریں ایک سپارہ پڑھیں دو سپارے پڑھیں پورا قرآن ایک مہینہ میں ختم کریں اس طرح کی کام کریں تو یوں اپنے وقت کو کام کرنے کی کوشش کریں اور اس کو نیک کاموں میں صرف کریں نہ یہ کہ جنات کے پیچھے پڑھ رہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے جو بھی میری ویڈیو دیکھیں آپ لائک ضرور کیا کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں اور ان کی غلط تیمیاں دور ہوں چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب بھی کر لیں اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ